محمولی سکارکن مجھے یہ عزت افضائی علماء اور شوز اللہ اور مرشاہ اللہ بڑے ایک کا دعوت تھا کہ آس میں ہم موجود لیکن مہاراً یہ ہم کی کرم نوادی ہے کہ جس راستے میں ہم نے ایک عمر گزاری مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے جب یہ آغاز اس کا ہوا تھا پہلا جلوس یہاں نکلا جناب قبلہ شیف محسن صاحب اور علماء سائز نگمی صاحب کی قیادت میں اور وہاں پتھاؤ اور آنسو کیس کی شلنگ میں میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ شریف تھا آج الحمدللہ یہ اتنے بڑے کامپلیکٹ کی حسدیت سے کہتے ہیں ہمارے لئے ایک قابل فقر ہے پاکستان بھر میں اس میں ہم اس خود کے پاکستان میں شریف ہیں اب بغیر کسی مختصر سی بات بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کسی بھی ملت کی کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی اس کے اتحاد بھی مضبع اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب علماء کی موجودی میں لبکشائی کرتے ہوئے بڑی دکھت میں اس کا روم اور رجالک کے لحاظ سے جیسے دعوت بینندی آپ غور فرمائیں سارے ماشاءاللہ اہلِ دانش و اہلِ فکر یہاں موجود ہیں کہ یہی وہ واحد نقطہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حادیانِ برہت کے پیشے نظر رہے ہیں ابھی جنابِ حضرت نجی صاحب بھی بات انہیں لفظِ برداشت استعمال کیا کہ دیکھیں کمالِ برداشت ہے آپ کے اور میرے مولا کی کہ ان کے گھر کے دروازے کو آگتی ہے بیٹا محسن ماں کے شک میں شہید ہوتا ہے ان کے گلے میں رسی پڑتی ہیں لیکن میں نے کم از کم اپنے میرے علم میں نہیں ہے کہ مولا نے کبھی یہ تانہ میرے مولا پہ کسی نے قصا ہو کہ علی کی وجہ سے ملت میں انتشار کرتا میں تاہید چاہتا اپنے علمائی کرام آئیم موجود ہیں اور پھر مولا نے جہاں برداشت کا لفظ میں مجھے آپ کا قول یاد آیا تک رشتوں کی خورصورتی ہی برداشت میں اگر بیار لوگ گھونے ہوئے تو آپ تنہا رہ جائیں کہ مولا نے یہ قول مجھے یاد آ رہتا لفظِ برداشت دبا میں اس حمال کیا اور پھر اس مختصر سی بات جیسے انہوں نے کہا کہ اتفاق سے میرے اس وقت جیب میں مولا امیر المرین کی وہ آخری وسیعت ہے کہ جس کے بیس نکات میں انہوں نے کم از کم تین چار جگہ جو وسیعت کی ہے وہ آپس میں اتحاد و اتفاق اتفاق سے میرے سامنے یہ چیز موجود ہے دوسرا نکتہ کم از کم کہ سب مل کر خدا کی رسی کو تھامے رکھنا اور ایمان اور خدا شناسی کی بنیاد پر آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا اتفاق سے پرہیز کرنا پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے میبان سنہ و صفائی کرنا ہمیشہ کے روز و نماز سے زیادہ بہتر اور جو چیز دین کو محب نابود کرتی ہے وہ فساد اور اختلاف یہاں مجھے رحمل قبیر میں نے کہا وہ فرمان بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان صحیح تربیت کے فقدان میں پہنچائے صحیح تربیت بجائے یہ ایک دیکھیں میں نہیں کہتا ایک لحاظ سے خمس کہ میں اپنے آپ کو تو اعتراف کرتا ہوں کہ مولا کی وسیعتیں اور ہی ہیں ایک پڑی تفصیلی وسیعت ہے جو دنگے سچین سے پاپس پر کی لیکن اگر ہم مولا کی اس آخری وسیعت کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں ہر وقت رکھیں اور ہماری تربیت ہوئی بھی ہو اس لحاظ سے کہ ہم اپنے کسی بھی کول و فیر کو جب انجام دیں مولا کی یہ ہدایت ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صورتیں نہیں آئیں گی جن سے ہم ہمیں درپیش ہوتی رہتی ہیں دیکھیں یہ بڑی اہم بات ایک اور جگہ بھی پھر مولا یہی ایک لحاظ سے فرماتے ہیں آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس میں دوستانیہ تعلقات ربابط کو فروغ دینا ایک دوسرے سے نیکی کرنا آپ اس میں دوری اختیار کر رہے تاتہ تعلقی اور تفرقہ و تشدد سے پرہیز کرنا اچھے کاموں پھر آخری سے تھوڑا سا ایک پہلے ہے اچھے کاموں کو ایک دوسرے کی مدد سے اجتماعی طور پر انجام دیتے رہنا گناہوں اور ایسے امور میں تعاون سے اجتناب کرنا جو قدورت و دشمنی کا موجہ بات کو سمیٹھتے ہوئے کہ یہ ہمارا ایک بڑا اہم مرکز ہے پاکستان بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹرسٹ کے کارکران کے لئے ایک باعث فخر ہے جس مرکز سے یہ وابستہ اس کو ہم باہمی تعاون سے علماء فوضلہ دانشورت مفکر حضرات سب مل کے وہ ایسا میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تجویز کے طور پر گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر سٹی حسن مرہوم کا بھی مجھے ایک وہ قول یاد آرہا ہے رائے کی تربیت کہ ہم جب تک لوگوں کے ذہنوں کی تربیت نہیں کریں گے جب تک فلاح و کامیابی یا سرفرازی مرہ مکرد نہیں ہو سکتی اور جب تک ہم علی کو ماننے کے ساتھ علی کی نہیں ماننے گے جب تک ہم کامیابی اللہ کو ماننے اللہ کی ماننے رسول کو ماننے رسول کی ماننے علی کو ماننے علی کی ماننے آئیمہ خدا کو ماننے آئیمہ خدا کی ماننے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ